جب سے تحریک انصاف گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے عمران خان پرائم میسٹر بننے جا رہے ہیں تب سے ایک سے ایک بڑھ کے چیلنج ان کے سامنے درپیش ہے اور زیادہ چیلنجز پہلے باہر سے نہیں آئے پہلے چیلنجز اندر سے ہی آئے اندر سے مراد یہ کہ جو بلند مارک دعوے پی ٹی آئی نے کیے جو کی لیڈرشپ کہتی رہی آج بہت سے لوگ کے نزدیک وہ اس کے بلکل برقص کر رہے ہیں صرف پاور گیم کے لیے نمبرز پورے کرنے کے لیے نہ صرف پنجاب میں بلکہ فیڈرل میں بھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی لحاظیں سبکی ہوگی کسی بھی پرائم میسٹر کے لیے اگر وہ ایک سو بہتر کا وہ میجک فگر نہ لے سکے جس کی بیس کے اوپر وہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اکثریتی ایوان کے اکثریت کا پرائم میسٹر ہے اس کے بعد تو خیر دوبارہ پولنگ ہوگی اور اگر وہ نہ لے سکے تو پھر تو وہ مینورٹی کے پرائم میسٹر کے لائیں گے کیونکہ اپوزشیر مجورٹی ہو جائے گی ان کے مقابلے میں لیکن اس کام کرنے کے لیے آج انہوں لوگوں سے ہاتھ لانا پڑھا تحریک انصاف کو جو اس سے پہلے جن کے اوپر وہ لانتے بھیجتے رہے جن کو وہ اپنا سیاسی حریف نظریاتی حریف مینیفیسٹو کا حریف سمجھتے رہے جن میں اول ذکر جو ہے ایمکم اور دو ایمال ذکر جو ہے وہ ہے پی ایمل کیو اور اس کے درمیان میں آزاد امیدوار عمران خان نے یہ نیریٹیو بنایا تھا کہ آزاد امیدوار بکنے کے لیے اپنے ایجنڈوز کے لیے ذاتی انٹرس وفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو موں نہیں لگانا آج اسی تحریک انصاف کو نہ اس پر فیٹل گورنمنٹ میں ان کو موں لگانا پڑھ رہا ہے بلکہ جہاز بھیج میز کے پنجاب میں موں لگانا پڑھ رہا ہے عمران خان نے اس سے پہلے کہا کیا تھا یہ ذرا سن لیتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے اچھی چیزیں ہیں جن کی ویسے ان کے ووٹر نے یہ سمجھا ہے اور ابھی بھی شاید سمجھتے ہی ہیں کہ ان میں نواز شریف اور زرداری میں بہت فرق ہے کہا کیا پہلے تو ازاد امیدواروں کے بارے میں اس کے بعد جہاز دکھائیں گے جہانگیر ترین کا جو ازاد امیدواروں سے بھرا پڑا ہے عمران خان کا سوٹ سنتے جی انڈیپینڈنٹ کا کام یہاں کیا ہے پاکستان میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نلام کر دیتا ہے جدر پیسہ ادھر چلا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اپنے لیے لڑتا ہے بھائی وہ وارڈا صاحب ابھی آئے دوبارہ سنوائے ازاد امیدواروں کے بارے وارڈا صاحب سنوائے ابھی سنین رہے بڑی افسوس کی بات ہے برحال ازاد امیدوار جو ہیں وہ ایک نیلامی کی چیز ہے لیکن عمران خان نے اب ان کو ساتھ لے لیا ہے یہ ذرا وارڈا صاحب کو سنوائے جی دوبارہ آڈنس کو بھی کہ عمران خان نے ازاد امیدواروں کے بارے میں کیا کہا تھا انڈیپینڈنٹ کا کام یہاں کیا ہے پاکستان میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نیلام کر دیتا ہے جدھر پیسہ ادھر چلا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اپنے لیے لڑتا ہے لو جی یہ تو نیلامی کا انہوں نے بتا دیا کہ نیلام کرتے ہیں انہوں کا کوئی دین امان نہیں ہوتا آج وہی ازاد امیدوار اگر نہ ہو تو پنجاب میں گورنمنٹ بن نہیں سکتی تحریک انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک انصاف ان کے پیشے پیشے بلکل ویسے ہی جیسے نواز شریف اور درداری پیشے پیشے تھے کوئی فرق نظر نہیں آرہا دوسرا بہت سے لوگوں کو سیاسی کال آف ایڈ میں تزاد نظر آرہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ آج پی ایمل کیوں کو انہوں نے پنجاب میں سپیکرشپ بھی آفر کیے رکھی ہے ان کی ان کو حمایت بھی چاہیے ان کے چھے لوگوں کو ان کے لیے بڑے امپورنٹ بنے میں اس وقت اور لاسلے فیڈرل میں بلکہ پروونس میں اس سے پہلے پی ایمل کیوں کہ پرویز الائی کے مطلق کیا کہتے رہے عمران خان صاحب ذرا سن لیتے ہیں پرویز الائی جو اس بنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جہدری پرویز الائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آرمی چیف جلسے کر رہا ہے تو اس کی وہ پولیٹکس نہیں نظر آرہی اس کو وہ اس کو اس لیے نہیں نظر آرہی کہ ان کی ساری جو پولیٹکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو دولت اور کرپشن کے پیسہ بنایا ہوا ہے وہ تب ہی بچ سکتا ہے کہ اگر یہ آرمی کے سائے کے اندر بڑھیں اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ حمایت کریں وادہ صاحب عمران خان صاحب اس کو غلط بیانی کر رہے تھے جب ڈاکو کہہ رہے تھے کرپٹ کہہ رہے تھے پرویزل آئی کو یا اب جب آپ لوگوں نے ان کو دل و جان سے سیلے سے لگا لیا اور ان کے میمبرز کے آپ کو ضرور تھے آپ اب غلطی کر رہے ہیں مطلب ایک جگہ پہ تو آپ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جگہ پہ صحیح ہیں ایک جگہ پہ مانے آپ کے چیئرمنٹ کہاں غلط ہے بہت شکریہ کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسودہ نظام جو ہے ہمارے پاکستان کا اس میں نمبر گیم کا بڑا پرابلم ہے اور یہی بائیس سالہ میں لگے کہ سر آپ میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے آج آپ میں اور نواز شریف آپ سٹیٹسکوں کے خلاف آئے ہیں وہ بھی نمبر گیم کے لیے اپنے نظریات کو چھوڑ دیا کرتے تھے بقول آپ کے کرپ لوگوں کو سیلے سے لگایا کرتے تھے بقول آپ کے آج آپ ایک ڈاکو کو اپنے سیلے سے لگا رہے ہیں جس کو آپ نے ڈاکو کا ہے میں نہیں کہتا آپ نے ڈاکو کا ہے آپ میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے سر آپ کو بھی نمبر چاہیے سب سے بڑا فرق دواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا جو آپ نے کہا ہے سب سے بڑا فرق ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات میں بہت اماندار آدمی ہے تو سب سے پہلا تو سر آپ کا کمپیریزن ہی بھگا سر ڈاکو کو ساتھ ملا لیا آپ نے تو آپ کیا ہوئے پھر سر آپ ڈاکو کو ایمکیو کے ٹیرسٹوں کے ساتھ ملا لیا آپ نے سر جس کے خلاف منڈیٹ ہے آپ کا کامران صاحب کامران صاحب میں ذاتی طور پر ڈاکو ہوں اور ایک ڈاکو کا آپ کمپیریزن کریں کہ اماندار آدمی سے تو یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے آپ تو مسجدہ جانتے ہیں سر انگریزی کا محافظہ ہے آرٹیکل چھے ہے جو سات ہے کمپیریزنو کا اس کو بھی سزا برابر کی ہوتی ہے دنیا مہر جگہ ایسی ہوتا ہے تو آپ تو ورداتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں صرف سی ایم شپ کے لیے بنجاب کی یہ کیا بات ہوئی میں تو آپ کو بہت بڑی جباز سمجھتا تھا دیکھیں کامران صاحب پرابلم یہ ہے مجھے گزارش ہے ایک منٹ دے دیجئے پرابلم یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کے اندر یہ پرابلم ہے یہ فلوز ہے تو یہ تو نواشی اور زرداری بھی یہی کہتے تھے فیصل بھائی کہ یہ فرسودہ نظام ہے ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے سر یہ بتا دیں صرف مجھے وہ بھی یہی روتے تھے فرسودہ نظام ہے وہ بھی یہی روتے تھے انہوں نے ڈیپٹی پرائیمٹ سر مرے تھا پی ایمل کیوں کو کاتل لیگ کو نہیں لی سر اب آپ گورنمنٹ میں آگئے اب آپ سنیں گے بھائی اب تو آپ کو سوالات کا آغاز پہلی دفعہ ہوئے آپ کے ساتھ کیا ہوگئے آپ کو اب تو آپ سنیں سر آپ نے جب کاتل لیگ پیولز پارٹی نے ملایا آپرچوریٹی آپرچوریزم دکھایا اس وقت ہم نے بھی تبرہ کیا تھا پیپلز پارٹی پہ تو آج آپ پہ تبرہ سیاسی تبرہ کیوں نہیں بلتا مجھے جواب دینا سر آپ کہیں تو غلط ہے نا یہاں پہ آپ کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں اتنے اتضاد کے ساتھ کامران صاحب گزاری تو سننے نا سوال بھی آپ کریں جواب بھی آپ دے رہے ہیمرنگ بھی آپ کریں بلیٹ بھی آپ فائر کریں مجھے برنے تو دے سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کی باتیں بکل ٹھیک ہیں لیکن اس سسٹم کے اندر آنے تو دیں اوت لے کے آپ دیکھیں گے کہ یہ فرسودہ نظام اگلے پانچ سال میں آپ کو اللہ کی حکم سے نظر نہیں آئے گا یہ نمبر گیم کا الیکشن ریفارمز کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا ہم نہیں کہہ رہے کہ اس وقت ہم غلط تھے آج ٹھیک ہے یہ پرابلم اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اس کا ریزولف اب ہم کریں گے ہم اب سسٹم کے اندر تو آنے دیں یہی وہ پرابلمز ہیں جن کو ریزولف کرنا ہے نمبر گیم یہ ایمان بیچنا یہ فصلی بٹے رہو کو ادر سے ادھر ہونا فیصل بھائی میں آپ کو موارک بات دیتا ہوں آپ کی انفرمیشن کریک کروں فیصل بھائی آپ کو موارک بات ایک تو آپ الیکشن جیتے ہیں پرابلمز میں دوسرا میں آپ کو پیشنی موارک بات دیتا ہوں آپ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں آپ سسٹم میں آنے نہ دیں آپ بن چکے ہیں سسٹم کا حصہ اسی سسٹم کا حصہ جو کرٹ سسٹم ہے بدمودار سسٹم ہے جس کے خلاف ووٹ لے کے آپ آئیں یوت کا بہرحال میں آگے جاؤں گا مظربان صاحب کے پاس دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا آپ ریپلائی ضرور کر دیجئے گا مظربان صاحب کیا فرق ہے تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں جس طرح جوڑ تو اور پنجاب میں ہو رہا ہے جتری گالیاں اور تبرہ کیا گیا ہے ازاد کینی ڈیٹس پہ ایم کیو ایم کے اوپر پی ایمل کیو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہا گیا اس کو آج سارے نظریات سارا ختم میں سمجھا تھا اپنی ریولوشنری جماعت ہے باقی صاحب تحریک انصاف آپ کا کیا خیال ہے سر ایکسپوز ہوئے یا ایکسپوز نہیں ہوئے اس سسٹم کی آہتوں بے بس سے بچارے دیکھیں کامران میں ہمیشہ ایسی صورتحال میں جہاں دو سیاسی جماعتیں اس طرح جس طرح آپ نے بات کی اور یہ بات میں اپنا وزن ہے کہ جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے اس سے کمپرومائز کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں اسی لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو تو اب جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے اس کا اس کا ڈیفنس ذرا مشکل ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ سے اس کیس سے اختلاف کروں گا کہ وہ عمران خان ایمکیوم کے بارے میں کیا رکھتے تھے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایلین کے بارے میں کیا رکھتے تھے لیکن ایزoin انکر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے ٹیررسٹوں سے دوستی کرلی نہیں میں نہیں کہہ رہا سر میں نہیں کہہ رہا میں صرف نہں جانایی پایا یہ ٹیررسٹ کہتے تھے ان کو میں نہیں کہہ رہا میں کہوں گا پور ٹیررسٹ میں نے کہا ہے جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے تھے ان کے ساتھ دوستی کیسا کر سکتے ہیں آج آجا ہو کے میرا خیال ہے دوسری بات یہ کہ دیکھئے جو امران کے جو میجیکل فگر ہے وہ پی ٹی آئی اس پہ نہیں پہنچ سکی ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو اٹلیس ون ففٹی کے قریب نشستیں ملتی ہیں تو زیادہ انہیں پرابلم نہیں ہوتی اب پنجاب میں سنگل لارجس پارٹی یعنی جس وقت الیکشن ہوا ہے پچیس جولائی کو تو پی ایم ایل این تھی سنگل لارجس پارٹی پنجاب میں جی بالکل اب انہوں نے ظاہر ہے پھر آپ نے پھر آپ کمپرمائزز آپ کو کیا کرنے پڑ رہے ہیں کمپرمائزز آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں دیکھیں پی ایم ایل کیو یہ بہت بہت انٹریسٹنگ واقعہ میں آپ کو سناؤں دو ہزار دو میں امران خان جب پرویز مشرف صاحب کے پاس گئے دو ہزار دو کے الیکشن کے وقت تو وہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پی ایم ایل کیو کے ساتھ مل کر کیونکہ پی ایم ایل کیو اور چودریز جو ہیں وہ نواز شریف کو زیادہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں نون لیگ کو تو اس لیے آپ چودریز کا ساتھ دیں لیکن امران خان نے اس کو مسترد کر دیا اور امران خان ایون حالانکہ ان کے پاس صرف ایک سیٹ تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پرسپل پوزیشن لی اور انہوں نے کیوں کئی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ دن آخری تھا مشرف کے ساتھ ان کے اتحاد کا آج پی ایم ایل کیوں ان کی نہ صرف اتحادی ہے بلکہ اس کو ظاہر ہے منسٹری بھی دینی پڑ رہی ہے اس کو شاید آپ کو پنجاب اسیملی میں بھی پوزیشن دے گی اسی طریقے سے چونکہ اب آپ انٹا اسٹیٹس کو پولٹکس نہیں کر رہے ہیں اب آپ اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو نائنٹیز میں بھی ہم نے دیکھا دوازار میں بھی دیکھا یہ مجبوری ہے الیکٹرولر پولٹکس کی مجبوری ہے جب آپ اس طرح آئیں گے آپ سسٹم آپ چینج کیسے کریں گے ریفارمز کیسے کریں گے سینٹ آپ کے پاس نہیں ہے سدر آپ کے پاس شاید نہ ہو جب تک خرم جارے گی تو ویلیو بھی اس طرح نہیں ہے سدر شاید ہو بھی نہیں لیکن اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ جو اصل میں اتنے ہائی بینچ مارک ہمیں سیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل ایک ریولوشنری پارٹی ہیں نہیں ہے جب آپ ایک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اس کی ہاں آپ کی گورنمنٹ کا میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ گورنمنٹ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کی بہت بہتر ہو سکتی ہے ماضی کی طرح اور آپ ایک اچھے سٹینڈر سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایر سیچویشن سٹینڈ ٹوڈی آج آپ تقریباً وہی چیز کر رہے ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے بلکل صحیح جی یہی میں پوائنٹ بلڈ کر رہا تھا فیصل وارٹا صاحب کے سامنے بیا جاویل لطیف صاحب اور چوہیے مندود صاحب کو بہت وارم ویلکم جاویل لطیف صاحب پوری دنیا میں اگر کسی نے پاکستان کو بدنام کیا اس الیکشن میں تو وہ آپ کی پارٹی ہے مطلب آپ نے یہ کہہ کہہ کہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لاللہ عمران خان ان کو لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے پورا الیکشن مینج کیا جا رہا ہے پورا فورن پریس آپ کی ویعہ سے بھرا پڑا ہے آپ سے مراد آپ کی پارٹی کی نیک تبن ناؤ کی ویعہ سے کہ آپ نے پورے پاکستان کو دو نمبر ثابت کر دیا پوری دنیا کے سامنے کہ جی یہ رگ ہوئے الیکشن یہ مینج کیے گئے یہ ہوئے وہ ہوئے سر ذاتی جنگ کب قومی مفاد کے اوپر آجاتی حاوی ہو جاتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کبھی پوریٹکس کرتے ہو جاوری لطیف صاحب نہیں کامران شاہد صاحب میں گزارش کر دوں پہلی بات تو یہ ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے عزیز ہم وطنوں یہ لوٹ کے لے گئے تھے یہ پاکستان کو ڈبو رہے تھے یہ پاکستان بیچ رہے تھے لہٰذا ہم آگئے ہیں ہم پاکستان کو بچا لیں گے ہم نے تو جو کچھ کہا ہے ہم نے جو کچھ سامنے ہوا ہے وہ کہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ مسائل کے حل ڈھونٹے ہیں انتہابات میں اور مسائل اگر پیدا مزید ہوں انتہابات سے تو کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہو سکتے ہیں انتہابات کیا قوم کے مفادات میں ہو سکتے ہیں یہ مسائل ستان بنتا جا رہا ہے پاکستان اس وجہ سے کہ ہم اکثریت کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہم عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کی وجہ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کی ساٹھ سے اوپر ہے سر آپ تو اکثریت میں نہیں ہے اس وقت عوام نے ریجیکٹ کیا آپ کو آپ جیت گئے ہیں موارک کو آپ کو آپ کی بارٹی ریجیکٹ ہوئی ہے اچھا چلیں آپ جو کہتے ہیں میں وہ مان لیتا ہوں کہ ہمیں عوام نے ریجیکٹ کیا اگر ہمیں عوام نے ریجیکٹ کیا تو ہم نے کیا کہا ہے ہم نے یہی کہا ہے نا کہ فارم پر انتالیس جو تھا وہ ہمیں کیوں نہ دیا گیا ہم نے یہی کہا نا کہ سارا دن پورا منہ الیکشن ہوا رات دس بجے کے بعد کیا ہوا نہیں سر آپ نے پوری پرسیپشن منائی ہے جس میں آپ نے اداروں کو انوالف کیا ہے کہ لادلے کے لیے پورا الیکشن کی فضا قائم کی گئی انہوں نے الیکشن کو چرائے